اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور ویلکم بیک تو سید حضیفہ حسن ویلوگز اچھا جی تو کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے آج کے ویلوگ میں ایسے سٹارٹ کر رہی ہوں کہ کچھ گیسٹ آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے میں نے آئیس کریم سرف کی اچھا جی تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں مسالہ بینگن آلو کی ریسپی تو چلتے ہیں اس کی طرف سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ بینگن کو بیچ میں سے نکٹ لگا کے اور سائیڈ سے اس طرح سٹرپس میں کٹ لیا ہے بینگن کو اور میں جو بینگن آلو بناتی ہوں تو وہ اسی طرح بناتی ہوں پہلے ہلکی اسے آئل میں اس کو فرائے کرتی ہوں دیکھیں ایسے کرنچی سے براؤن سے فرائے ہو جاتے ہیں تو اس کو الگ کرتی رہتی ہوں اور چپس میں نے اس طرح سے کٹے ہیں جس شیپ میں بینگن کٹے ہیں اسی شیپ میں میں نے آلو پہ کٹے ہیں تو ان کو میں الگ سے فرائے کر کے نکالوں گی پھر بعد میں اس کی گریوی تیار کروں گی بیسے آپ سب حیران ہوں گے کہ آج میں بہت ہی عام سی سب سے بینگن اور آلو جو کہ سستی بھی ہیں تو ریسپی شیئر کر رہی ہوں بیسے مجھے خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آلو بینگن جو کہ میں اپنے بچوں کی طبیعت کو مدنظر رکھتے ہوئے بناتی ہوں میرے کچھ فیملی فرینڈز کو عزیزوں کو اتنی پسند آئے گی تو ہوا کچھ یوں کہ میں اپنے بڑے بیٹی کی فرمائش پر آلو بینگن بنا رہی تھی تو میرے بہت ہی عزیز دوست جو فیملی فرینڈز ہیں تشریف لے آئے اچھا جی تو یہاں چپس فرائے ہو رہے ہیں بینگن بھی فرائے ہو گئے تھے اچھا ہلکا سا نمک ڈال ڈال کے نا تھوڑا سا ہم نے نمک آلووں کے اوپر چھڑکا اور تھوڑا سا بینگن پر چھڑک کے ہم نے اس کو فرائے کر لیا ہے اور ان کو لیٹر میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کی گریوی تیار کریں گے تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ مسالہ بینگن آلو ہے تو اس کا مسالہ بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے اچھا جی تو کچھ زیادہ سپیشل مسالے نہیں ڈالیں میں نے جس ٹاماتر کو چاپ کیا ہے اس میں نمک مرچ اور ہلڈی لی ہے لیکن جو مرچے ہیں انہیں وہ مکس مسالہ میں نہیں ہوں اچھا جی تو پین میں میں نے تھوڑا سا آئل لیا ہے اور وہ ہی ٹاماتر ایٹ کر دی ہے تھوڑا سا پانی ایٹ کیا ہے ٹاماتر میں میں آپ کو فیس بتا دیتی ہوں ٹاماتر میں میں نے نمک مرچ ہلڈی ایٹ کیا تھا اور تھوڑے سا آئل میں کیونکہ بینگن آلو جو ہم نے الگ سا آئل میں فرائی کی ہے اس میں بھی آئل ہوگا تو تھوڑے سا آئل میں میں ٹاماتر اچھے سے پانی ڈال کے بھون لیا ہے اور اچھے سے اس کو بھونوں گی جتنا اچھے سی بھونہ ہوگا اتنا ہی ٹیسٹ ہی آپ کی سبزی بنیں گی تھوڑی سا ہری مرچے ڈال کے اس کو فرائے کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا اور اچھا ٹیسٹ آجائے جب آپ کو فیل ہو کہ ٹاماتر اچھے سے پک گئے ہیں تو آپ اس میں بینگن آلو مکس کر دیں تاکہ ٹاماتر اچھے سے بھونے ہو تاکہ کچھا ٹیسٹ نہ آئے اس میں تو جیسی ٹاماتر میرے اچھے سے بن گئے آئل چھوڑ دیا ٹاماتروں نے تو میں نے اس میں بینگن آلو ایڈ کر دیا ہے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کتنے ٹیسٹی ہوں گے فائیف منٹ کے لیے محل کی آنچ فیس کو پکنے دیں گے تاکہ مسالہ اچھے سے بینگن میں مکس ہو جائے تو آچھے جی تو جیسے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے گھر کچھ گیسٹ آگئے تھے تو میں نے جلدی جلدی سے میکرونی تیار کی اگر میکرونی کی ریسیپی آپ کو چاہیے تو وہ میں اپنے چینل پر شیئر کر چکی ہوں آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں آچھے جی اور اس کے ساتھ ہی میں نے مزیدار سی چکن کڑھائی تیار کی اور پھر کھانا سرف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو آلو بینگن بھی پیش کی پھر کیا تھا کہ انہوں نے چکن اور میکرونیس تو صرف چکھی لیکن آلو بینگن سادے دہی کے ساتھ ساتھ چٹخاری لے کر کھائے اور تعریفوں کو پل بھی بانتے رہے تو یہ ہمارے مزیدار سے مسالہ بینگن آلو تیار ہیں تو اسی لئے یہ ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کوئی پسند آئی گی تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولئے